بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ لوگوں کی فرمائش پر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کی لئے چکن روز کی ریسپی کہ ہم اوون میں چکن کو کس طرح سے روز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو جی شروع کرتے ہیں ہم اپنے آج کی ویڈیو تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اوون کے بارے میں سمجھا دوں کہ یہ ہمارے پاس جب آپ اوون کو کھولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک روڈ ہے اس روڈ کے اوپر ہم نے چکن کو جو ہے وہ فکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر جو دو کلپس ہیں ان کی مدد سے ہم نے چکن کو ہولڈ کرنا ہے ان کی وجہ سے جو ہے جب یہ کلپس فکس ہو جائیں گے تو چکن جو ہے وہ گرے گا نہیں اور جگہ پر فکس رہے گا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو بٹن ہیں ایک سے لائٹ آن ہوتی ہے اس والے سے لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جو دوسرا بٹن ہے جو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر فک کسی شکل کا ہے یعنی کانٹا چمچ جس طرح ہوتی ہے اس طرح تھری لائنز ہیں اس میں ان کی مدد سے جب ہم اس کو آن کریں گے یہ آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں اس بٹن کو تو جو روڈ ہے گریل والا وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا اس طرح سے گھومنے لگے گا وہ پکنے لگے گا گریل کرتے ہوئے ہم اوپر کا جو برنر ہے اس کو ضرور آن کریں گے اور میں نیچے والا برنر بھی آن کر دوں گی اور جو ہمارے پاس بڑی ٹری ہے جس میں ہم بیکنگ کرتے ہیں بسکیٹس یا کیکس کھارا بناتے ہیں اس ٹری کے اندر میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ نیچے کا برنر جب آن ہوگا اور سے سٹیم بنے گی اور یعنی بھاپ بنتی رہے گی تو اس کی مدد سے جو ہم نے اس کے اندر چکن رکھا ہوگا وہ اچھے سے گل جائے گا اور سوفٹ ہو جائے گا اندر تک پک جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی اور دوسرا یہ کہ ابھی جب میں چکن کو میرینیٹ کرنے لگوں گی تو میں ہاف این آر پہلے اس کو جو ہے وہ آن کر دوں گی اوون کو تاکہ جو اوون ہے وہ پری ہیٹ ہو جائے اس کے ساتھ یہ میں تھوڑا سا چکن جو ہے وہ فائل پیپر کے اندر ریپ کر کے جو یہ ریک آپ کو نظر آ رہا ہے جالی سی اس کے اوپر رکھ دوں گی اور یہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ اچھے سے پکتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گی کہ اگر آپ گرل کے اوپر نہیں رکھتے ہیں صرف اس شیلف کے اوپر یا اس ریک کے اوپر رکھتے ہیں چکن تو وہ بھی اچھے سے جو ہے وہ روست ہو سکتا ہے یہ دونوں طریقے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھا دوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی تیاری اور یہاں پر میں نے برنر جو ہے اوپر کا اور نیچے دونوں آن کر دیئے ہیں 200 ڈگری پر اور جب یہ میں اس کے اندر چکن رکھوں گی تو اس کو میں پھر 180 ڈگری پر کر دوں گی یہاں پر دیکھیں جی میں نے ہول چکن لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ کٹس لگا لیں گے گہرے کٹس لگانے ہیں تاکہ جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہ اچھے سے اندر تک اس کا جو ٹیسٹ ہے مسالوں کا وہ اندر تک چلا جائے اور اچھا سا فلیورز کے اندر آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے گہرے کٹ آپ نے لگا لینے اور میرینیشن کے لیے میں نے یوگرٹ کے اندر لیسن ادر کا پیسٹ اور ساتھ میں نے تندوری چکن مسالہ ڈال دیا تھا اور اس کو میرینیٹ کر کے آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ اوون میں گریل کرنے کے لیے رکھ دیا تقریبہ 45 منٹس کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا جو ہے وہ گریل ہو چکا ہے گریل کرتے ہوئے جب یہ گھومتا ہے تو تھوڑی سی آواز دیتا ہے کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس چیز سے آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا اور سم ٹائمز اگر ویٹ زیادہ ہو تو یہ روٹیٹ بھی نہیں کرتا تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک طرف سے پہلے اس کو پکنے دیجئے گا اور پھر آپ اس کو درسی طرف سے پکنے کے لیے اس کو ٹرن کر کے رکھ دیجئے یہاں پر دیکھیں جو میں نے فائل کے اندر پیسیز ریپ کر کے رکھے تھے یہ بھی زبردست قسم کے جو ہیں وہ گل چکے ہیں یہ میں آپ کو یہ دیکھیں فوک کے ساتھ اس کو میں لگ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھا سا سوفٹ چوسی جو ہے وہ بنا تھا یعنی گریل کے بجائے اگر آپ اس طرح سے فائل کے اندر یا ٹری کے اندر رکھ کے کرتے ہیں تو وہ میرے حساب سے زیادہ اچھا اس کے اندر بن جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور کتنا اچھے سے یہ گل چکا ہے تو اس پر ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے اس لئے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دہی رہتا کے ساتھ یہ چٹنی کے ساتھ اور نان کے ساتھ سرک کیجئے یہ دیکھ لیجئے جو ہول چکن تھا وہ بھی کتنا اچھا اس پر کلر آ گیا اور کتنے اچھے سے جو ہے وہ اندر تک پک بھی گیا امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی ہوگی اور آپ کو اوون میں گریل کرنا جو ہے مجھ سے جو فرمائش آ رہی تھی کومنٹ میں بہت سارے لوگوں نے ریکویشٹ کی تھی تو وہ بھی ان کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں اور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں اور اگر آپ کچھ نیا سکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ جہاں رہیں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ